ڈو ڈبل ڈیو جی مگر الحمدللہ پاکستان طریقہ انصاف آج اپنے دوسری بجٹ پیش کر چکے ہیں جناب سپیکر اب تک کے آلات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی اقتصادی ٹیم جناب وزیراعظم کی انتق محنت اور کوششوں سے پاکستان کے تمام تر پہلیوں کا جائزہ لے کر پاکستانی عوام کے لیے جو فری ٹیکس فری بجٹ عوام دوست اور غریب دوست بجٹ بنائے گئے ہیں جس میں تاجروں کسانوں مزدوروں کے لیے بڑا ریلیف رکھا گیا ہے جناب سپیکر اس بجٹ کو وفاقی حکومت نے جو دو ہزار بیس اکیس بنایا گیا ہے اس کو اگر عام لفظوں میں کووٹ نائنٹین کہے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ وفاقی حکومت نے بڑے مشکل اور سخت آلات میں ملکی محیشت کے چیلنجوں کے باوجود مزدوروں کے لیے جو دو سو عرب مخصوص کیا وہ وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان کے مزدور دوست پولیسی کا عصہ ہے جناب سپیکر تاریخ گواہ رہے گا کہ ستر سالوں سے پاکستان کے شعبہ صحت کا جو حال تھا وہ سب نے دیکھا لیکن اس ٹیم پی ٹی آئی کی حکومت نے دو سالوں میں جو آلت بہتر بنایا ہے وہ کوئنٹی کوئنٹن سے پہلے موجودہ وفاقی حکومت کا شعبہ صحت اور تعلیم پر توجہ خاص مرکوز رہے ہیں جناب سپیکر اپوزیشن ہمیشہ سیاست کرتے ہیں اٹاروی ترمیم کے نام لیکن اٹاروی ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہے اگر صوبے اپنا ار مسئلہ اور ناکامی وفاق پر ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ بہت نائنصافی ہوگا جناب سپیکر صوبوں کو چاہیے کہ ٹی ٹی دل کے حوالے سے بڑے مسئلے پر سیاست کرنے کی بجائے اپنے صوبے کے سیاستدانوں کو ریلیف دے دے کیونکہ اگر سوری کسانوں کو ریلیف دے دے اگر ہم کسانوں کے لیے سوچیں گے تو پاکستان کا حالت بدلے گا کب تک ہم اپنے بڑے ایشوز کو لے کر سیاست کے نظر کریں گے تو جناب سپیکر یہ اٹاروی ترمیم کے بعد صوبوں کے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بڑے ایشو خودی صورف کر لے جناب سپیکر وفاقی حکومت نے ٹیڈی دل کے خاتمے کے لیے جو دس عرب مخصوص کر دیا ہے وہ پاکستان کے عوام کے پاکستان کے کسانوں کے لیے بہت بڑا ریلیف ہوگا پاکستان کے کسان بخوبی جانتے ہیں کہ آج جس آلات کا مقابلہ وہ ٹیڈی دل کے عملے کی وجہ سے کر رہے اس سے پاکستان کے کسانوں کو بہت نقصار ہو رہے اگر ہمارے صوبے اپنے ذمہ داری قبول کر لے اور اس کے لیے فوراں اپنے صوبہ ان کے صوبہی جو انتظامیاں ہیں ان کی مدد سے ان کے لیے اگر اقدامات اٹھانا چاہے تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے مگر وہ اس سے بڑے مسئلے پہ بھی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو جناب سپیکر اس میں حکومت کا کوئی رول نہیں ہے وہ خود نہیں چاہتے کہ ان کے کسانوں کو کوئی خاص ریلیف ملے جناب سپیکر کرونا وائس کی وجہ سے ملکی محشی اقتصادی نظام کافی عرصے سے بند پڑا ہونے کے باوجود ملکی محشت بہتری کی طرف جا رہے مگر اس صورت عال میں کوئی اور جماعت ہوتی تو وہ اب تک گھٹنے ٹریک چکے ہوتے جناب سپیکر میں ابھی اپنے صوبے کی طرف آنا چاہوں گی اگر آپ مجھے اجازت دے دیں اور اگر ٹیم ہو جناب سپیکر بلوچستان کے عوالے سے میری کچھ سجیشنز ہوں گے بلوچستان وہ صوبہ ہے جس نے آج تک بڑے بڑے روڈوں کے خواب نہیں دیکھے مگر کوئٹا کراچی شارہ جو کہ وفاقی پی ایس ڈی پی میں شامل نہیں ہے تو جناب ہم گزارش کرتے ہیں وفاقی حکومت سے کہ کوئٹا کراچی شارہ کے لیے کوئی خاص اسپیشل پیکج اناؤنس کریں جس سے کہ ہمارے لوگوں کے جانے محفوظ ہو سکے کیونکہ یہاں آج ساتھ بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا وہ ایک واحد شارہ ہے جو کہ ہمارے بلوچستان کے تمام تر کسانوں کی جو پیداوار ہے وہ منڈیوں تک پہنچانے کا واحد رستہ ہے دوسرا یہ کہ موجودہ آلات کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان کی طلبہ اور طلبات کے لیے انٹرنیٹ کا کوئی خاص انتظام کیا جائیں کیونکہ آن لائن کلاسز کا اسٹارٹ تو ہو چکا ہے لیکن انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے بلوچستان کے اسٹوڈنٹ اس سہولیت سے محروم ہے چونکہ اسکولوں کو اس سے استفادہ نہیں کر سکتے تو لہٰذا اس پہ خاص توجہ دی جائے اور ان کو یہ سہولت فرام کیا جائے جناب سپیکر ہمیشہ سے ست بلکہ ستر سالوں سے بلوچستان کے نام پہ بہت سارے لوگوں نے سیاست کی ہے لیکن ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے ہم حقیقت میں لوگوں کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں تو جناب سپیکر ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کا جو چھ پرسنٹ کوٹا ہے اس پہ عمل درامت کیا جائے اور وہاں کے نوجوانوں کو روزگار فرام کیا جائے تاکہ وہ نیگٹیو ایکٹیوٹیز کی طرف نہ جائے اور وہ ایک پاکستانی ہونے کی ایسیت سے اپنا کردار ادا کر سکے وائنڈ اپ پلیز جی ایک سیکنڈ سر بلوچستان کے ار ڈسٹرک میں یونیورسٹیا اور میڈیکل کالیجز بنایا جائے تاکہ بلوچستان کے عوام تعلیم حاصل کر کے دوسرے صوبوں کے ساتھ کمپیٹ کر سکے جناب سپیکر میرا سجیشن ہوگا کہ بلوچستان سے نکلنے والے تمام تر وساحل پر پہلا حق بلوچستان کا اونا چاہیے کیونکہ وہ وساحل جو بلوچستان سے نکلتے ہیں وہاں کے لوگوں کو ان کا خوشبو بھی سنگنا نصیب نہیں ہوتے جناب سپیکر میں اسپیشلی یہاں اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ جو بلوچستان سے کوئلہ نکلتے ہیں وہاں ہمارے مزدوروں کے لیے کوئی خاص ایسا انتظام کیا جائے تاکہ وہ ان کی زندگیاں محفوظ ہو اور اگر او سکے تو ایک سیکنڈ سر اگر او سکے تو اس کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے بلوچستان بلوچستان سے پیدا ہونے والے بجلی بلوچستان کے ضروریات کے مطابق وہاں کے لوگوں کے لیے سب سے پہلے ان کو جو ہے اور گاؤں اور ڈسٹرک میں پہنچایا جائے تاکہ بلوچستان کے عوام کے ضروریات پورا ہو سکے اور بلوچستان کے عوام کو بار بار یہ لفظ سننا نہ پڑے کہ بلوچستان کے عوام میں ضرور سی پیک کا یہاں ذکر کرنا چاہوں گی گوادر بلوچستان کا عصہ ہے لیکن آج تک ہمیں سی پیک سے کوئی خاطرخواہ فائدہ نہیں ہوا ہے کم از کم ہم چاہتے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے گارمنٹ میں سی پیک سے ہمیں پورا پورا فائدہ ملے اور ہمارے لوگوں کو نظر آئے جو کہ سی پیک ایک حقیقت ہے شکریہ جناب سپیکر میں ایک بات ضرور یہاں کریڈر دینا چاہوں گی وفاقی حکومت پاک فوج اور اپنے صوبائی گارمنٹ کو کہ جن کی خاص کوششوں کی وجہ سے بلوچستان میں صحت جس پہ پچھلے ستر سالوں سے کسی نے توجہ نہیں دیا یہ تو جناب سپیکر باتیں تو بہت لیکن آپ ٹیم نہیں دیر میں اسی الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ آدھا کرتی ہوں پاکستان زندہ باد بلوچستان پاہند آباد جی محترمہ آسمان قدیر صاحبہ جی بسم اللہ عرمان رہیم تینک سر ایک سال کے بعد موقع مجھے ملا میں کافی ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھی تھی جو میں نے سوچا تھا کہ میں سال کے بعد موقع مل رہا کچھ ایسی باتیں ایوان میں ہوئی تھی جو میں ایڈریس کرنا چاہوں گی تو آئی حوپ کہ آپ مجھے اس پہ زیادہ چیک نہیں کریں گے